بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد کسی کو اچھی بات سمجھانا ہو تو اللہ سے سمجھانے کا ڈھنگ مانگ لینا چاہیے اللہ پاک کے خزانے میں سب چیزیں ہیں اچھی بات کو اچھے انداز سے کہنا یہ جس کو سمجھایا جاتا ہے اس کے لئے بھی نافع ہے اور جو سمجھا رہا ہے اس کے لئے بھی نافع ہے اور جس کو ہم سمجھاتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سمجھ ہی جائے سب کے عقل و فہم اللہ نے مختلف بنائے ہیں اس لئے کبھی کوئی جلدی سے سمجھ جاتا ہے کوئی دیر سے سمجھتا ہے لیکن سمجھانے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ جلدی سمجھ جائے تو اس کی قیمت بڑھا دے کہ اللہ کا بنایا ہے ہوا اچھا بندہ اچھی بات اس نے کتنی جلدی قبول کر لیا ہمارا کمال نہیں ہے چھائی کی توفیق اللہ نے دیا اور اللہ کا اچھا بندہ اس نے اسے قبول کر لیا اور کوئی نہ سمجھے تو پھر یہ سوچا جائے کہ اللہ کی بات اچھی ہے اللہ کا بندہ اچھا ہے مجھے سمجھانا نہیں آتا اے اللہ مجھے سمجھانے کا دھنگ دے دیجئے اور جب آدمی گھر میں بڑا ہوتا ہے تو اسے سب چھوٹوں کو کچھ نہ کچھ ہر وقت سمجھانا رہتا ہے اور سمجھانے والے یہ چاہتا ہے یہ فوراں سنے اور عمل کر لے اور یہ نہیں ہوتا لیکن جو سمجھا رہا ہے کہ اس کی باتیں بے اثر ہو جائیں ایسا بھی نہیں ہوتا یہ کبھی ایک دفعہ میں کبھی دو دفعہ میں کبھی دو پانچ دفعہ میں اثر ہوتا ہے پھر آدمی سمجھ جاتا ہے میں اپنے گھر کے ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ واقعہ اس طرح سے ہوا تو میرے دوستوں سے کہا میں نے تو انہوں نے کہا اس کی کلپ بناو یہ کام کی بات ہے میرا بڑا پوتا ہے اس کی عمر تقریباً سترہ سال کی ہوگی اب سولہ سترہ کے آس پاس کا ہے تو گراؤنڈ فلور پر جہاں جوتے اتار کر لیفٹ کے ذریعے ہم لوگ گھر پہ اوپر چڑھتے ہیں اور سیڑھی سے آتے ہیں تو وہاں نیچے کی طرف جوتہ اتار دیتے ہیں اور لیفٹ سے جاتے ہیں تو بھی وہاں جوتہ اتار دیتے ہیں دوسرا چپل پہن لیتے ہیں لیکن سیڑھی سے اترنے والا جیسے سیڑھی سے نیچے آتا ہے اور ہمارے ہاں باہر نکلنے کے لیے لیفٹ انڈ لیتا ہے تو تین سیڑھیاں اور ہوتی ہیں تو وہاں وہ جوتہ اس طرح سے اتار دیتا تھا کہ اگر کوئی سیڑھی سے اترتا فس فلور وارڈ آیا یا کسی کو ایسی اترنا آیا بچے تو وہی سیڑھی پہ دوڑتے ہیں تو تیزی سے دوڑ کر آتے ہیں اور انہیں وہ لیفٹ سائیڈ میں ریلنگ کی وجہ سے اسے دکھائی نہیں دیتا وہ بچہ گر جائے گا کوئی بھی فس جائے گا وہ بھی گر جائے گا لیکن ہمارے اس بچے کو عادت تھی وہیں اتارنے کی تو میں نے اسے ایک دن سمجھایا کہ بیٹا یہاں جوتہ نہیں رکھتے اور جوتہ رکھو گے تو یہ نقصان ہے اس نے کہا جیب داد اببہ ٹھیک کا آپ نے لیکن دوسرے دن میں نے دیکھا تو پھر وہ اسے ہی وہاں تھا تو میں نے دوسرے دن اسے کہا نہیں اور جوتہ اٹھا کے جہاں میں رکھنا چاہتا تو جہاں رکھنا چاہیے وہاں رکھ دیا تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا چوتھے دن بھی ایسے ہوا پانچویں دن بھی ایسے ہوا چھٹے دن بھی ایسے ہوا لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا تو جوتہ جہاں میں چاہ رہا تھا وہاں ملا مجھے اب وہیں رکھنے لگا وہ تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا بیٹا تم نے جوتہ وہاں اتارا تھا تو کئی دن تک اتارتے رہے تو تم نے جان کر نہیں کیا کہ دادہ اببہ کی بات نہیں ماننا ہے یہ نہیں تھا تم کو عادت تھی تم بھول جاتے تھے پھر وہیں اتار دیا کرتے تھے تو میں سوچتا تھا بچہ بھول گیا ہے اس لئے میں اٹھا کے وہاں رکھ دوں اور تمہیں تو یہ اچھا لگے گا نہیں کہ دادہ اببہ اٹھائے ایک دن تم خود اٹھانے لگو گے ایک تو سمجھانے کا یہ طریقہ ہے دوسرا یہ ہے کہ تم نے وہاں اتارا دوسرے دن دیکھا تمہارے سمجھتا نہیں تیسرے دن مانتا نہیں چوتھے دن بولا یہ لوگ میری سنتے ہی نہیں پانچھوے دن بولو ارے سمجھانا بیکار ہے چھٹے دن بولو سمجھانا چھوڑ دو تو آدمی اس سے نہیں سمجھتا بلکہ کبھی خود کام کرتے رہنے سے آدمی سمجھ جاتا ہے جیسا تم سمجھ گئے ہاں دادہ اببہ غلطیو مجھ سے مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہتا ہے مجھے بھول تم نے جان کر نہیں کیا اس میں کیا ضرورت پریشان ہونے کی تو سمجھانے کے ایک ڈھنگ یہ بھی ہے اللہ کرے اگر یہ بات صحیح ہو تو ہم بھی اسی وقت قائم رہے ہیں اور آپ حضرات بھی گھر والوں کو ایسے ہی سمجھائیں